اور پھر وہی ہوا پاکستانی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے بھارتی حضورت مداخل ہو کر دو انڈین تیاریں مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا پاک فاظ کے صوبہ اتعلقات آوانے بھارت کو جواب دینے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ائر فورس کے تیاروں نے لائن اف کنٹرول کے پار کاربائی کی جس کے نتیجے میں دو بھارتی لڑاکہ تیاریں تباہ ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی علاقہ تیاروں نے جبوں قسمیر کے زیلے راجوڑوین نے سیرہ سیکٹر کے قریب دو لڑاکہ تیاریں مار گرائے بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی تیاروں پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے گیر ملکی خبر رسائے دارے رائٹر کے مطابق بھارتی حکام میں تصدیق کی ہے کہ تین پاکستانی لڑاکہ تیاریں مقبوضہ قسمیر میں داخل ہوئے ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھارتی لڑاکہ تیارے میں سوار دو پائلٹ حراف ہو گئے دوسری جانب پاکستانی حکام کی جانب سے اب تک جوابی کاروائی کی تصدیق نہیں کی گئی یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز ترجمان پاکواز میجر جرنل آصف غفور نے کہا تھا کہ ہمارا جواب مختلف ہوگا بھارت سرپرائز کا انتظار کرے جبکہ دوسری جانب آج نیشنل کمانڈ آثارٹی کا ازلاس بھی ہوگا بلکہ یہ ازلاس آج جاری ہے بھارت کو جوابیت پر جواب دینے کے لیے تیاری کی گئی اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے نیشنل کمانڈ آثارٹی کا ازلاس آج جاری ہے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں سے استعمال کا افتیار نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آثارٹی ہی کے پاس ہے روایتی اور غیر روایتی ہتھیاروں سے مراد صرف پر صرف واضح طور پر سمجھنے کے لیے آسانی میں یہ لیا جا سکتا ہے کہ نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کا اختیار نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آثارٹی کے پاس ہے گزشتر روز وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت قومی شرامتی کمیٹی کے ازلاس میں سیاسی اور اسکری قیارت نے فیصلہ کیا تھا کہ جوابی کاروائی کے لیے وقت اور جگہ کا تائیون پاکستان خود کرے گا ترجمان پاک فوج میجر جرنل آسف وفور نے بھارتی جارہیت پر میڈیا بریفن کے بعد غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ اب بھارت پاک فوج کے سرپرائز کا انتظار کرے بھارت کو اس حرکت پر پہلے گندہ کریں گے پھر ذمہ دارانہ جواب دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ قوموں اور ملکوں پر مشکل وقت آتے ہیں اگر ہم نے اپنا فوکس تبدیل نہیں کرنا نریدرموڈی الیکشن میں کامیابی کے لیے خون چاہتا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں ہماری قومی سیاسی قیارت فوج اور عوام مطمئن ہیں اور متحد بھی جبکہ دوسری جانب مائک کومپیو جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت مزید فوجی کاروائی سے دریج کریں دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک کومپیو نے پاکستان اور بھارت کو حضور دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مزید فوجی کاروائی سے دریج کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خفتے میں عمد پیدا ہو بھارت کی پاکستانی حدود میں دراندازی کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی کاروائی کے بعد میں نے سسنہ سدراز اور شاہم مورد قریشی سے بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے حضورہ خارجہ ترجیحی بنیادوں پر باہمی رابطے کریں اور دونوں ممالک مزید فوجی کاروائی سے گریش کریں رجمان پاک فوج نے کل واضح کیا تھا کہ ہمارا جواب مختلف ہوگا بھارت سرپرائز کا انتظار کرے اور مائک کومپیو کا کہنا تھا کہ بھارتی ہم منصر سوچنہ سوبراز سے بات چیتنے سیکیورٹی پارٹنرشپ اور خطے میں امن کے معاملے پر بات ہوئی کہ شاہ محمود قریشی سے فوجی کاروائی سے گریش کے ذریعے کشیدگی میں کمی پر بات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممارک تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی سے گریش کریں یاد رہے کہ پیر اور منگل کے درمیانی شب بھارتی ایرفوس کے تیارے لائن آف کنٹرول کی فلا برج کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داکل ہوئے اور پاک فضائیہ کی بروقت اور موثر کاروائی کے نتیجے میں دراندازی کرنے والے تیارے بالاپورٹ کے مقام پر ایمونیشن گرا کر فرار ہو گئے جبکہ بھارتی تنگ نظر حکومت نے اس سے پہلے ایک ایسا واویلہ کیا کہ آزادی صحافت کے علم بردار اور سب سے بڑی جمہوری حیاثت کے علم برداروں کو اپنے موہ کی کھانا پڑی پاکستانی تیاروں نے اپنی حدود میں کاروائی کی ہے یہ بھی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ترجمان فاک پواز کے جانب سے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھارتی تیارہ آزاد قسمیر اور دوسرا مقبوضہ قسمیر کے حدود کو گیا تین پاکستانی لڑاکہ تیارے مقبوضہ قسمیر میں داتل ہوئے اور بھارتی میڈیا نے پاکستانی تیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کی علاہ ورزی کا الزام لگایا ہے دیمو قسمیر کے زلہ رجوری میں نشہرہ سیکٹر کے قریب یہ کاروائی کی گئی ہے جبکہ بھارتی لڑاکہ تیاروں میں سوار دو پائلٹ حلاق بھی ہوئے ہیں ترجمان فاک پواز اور دفتر خارجہ نے جوابی کاروائی کی تحال جو تصدیق کی ہے اس کے مطابق واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو لڑاکہ تیاروں کو مار گرایا گیا ہے جن میں دو پائلٹ بھی مارے جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس جانب جاتے ہیں دو جس طرح روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا ایس منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہ کر دکھائے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف غفور نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے چند دنوں سے پاکستان اور بھارت کا درمیان حالات میں کشیدگی چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ بے وقوف دوست سے اقلی ون دشمن بہتر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ بھارت دشمنی میں بھی بے وقوفی اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے آئیے اکیس منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہ کر دکھائے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ حملہ کیا تو جواب کا سوچیں گے نہیں جواب دیں گے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ چودہ فرگلی کے بعد جب ٹینسن بڑی تو وہ لوگ پیٹرولنگ کرتے ہیں کامبٹ ائر پیٹرولنگ ہر وقت فضائے میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ چودہ فرگلی کے بعد سے کیپ مشن فضائے میں ہیں پیشہ ورانہ کام چلتے رہتے ہیں درجمان پاک فوس نے کہا کہ ان کی فارمیشن چار سے پانس ناوٹیکل میل اندر آئی جنہیں پاکستان ائر فورس نے چیرنج کیا بھارتی تیاروں نے جاتے ہوئے پیلوڑ راپ کیا اور ان کے چار وم جببہ کے مقام پر گئے ان کا کہنا تھا کہ رات کو ہمارا کامبٹ فارمیشن خرید تھا جب شیال پورٹ میں پہلی بار بھارتی تیارے ریڈار پر آئے ہماری فورس نے انہیں چیلنج کیا لیکن وہ قریب نہیں آئے اور اپنی حدود میں رہے میجر جرنل آسف وفور نے کہا تھا کہ ایک بھارتی فارمیشن اپارہ بہاول پر شکر میں ریڈار میں نور کی اگر یہ ہماری کسی بھی نور کی پوزیشن پر شکر کرتے تو اے فورس کی فائٹ ہوتی انہوں نے مزید بتایا کہ اگر یہ مورچے پر اٹیک کرتے تو فارگ اے فورس تیار ہے اگر آرمیشن کی فورس پر شکر ہوتی تو یونی فارم حلکاروں کی شہارت ہوتی لیکن ان کا مقصد سیویلین کو نشانہ بنانا تھا تاکہ وہ دعویٰ کر چکیں جو انہوں نے بیشتگرد کیمپوں پر حملہ کیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں لائن آف کانٹورن کی طرف آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے چار منٹ لگے اگر ایل ایسی پر سٹائک کرتے تو فغائیہ کی فائٹ ہوتی جو نہیں ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میں نے آپ صاحبیوں کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جائے وقوعہ پر لے جاؤں لیکن بدکسمتی سے خراب موسم کے باعث میں صاحبیوں کو وہاں نہیں لے جا سکا انہوں نے کہا کہ مقامی میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے دکھایا کہ وہاں پر تو ایک اینٹ بھی نہیں ہے میجر جرنل آصف وخور نے کہا کہ بارت میں تین سو پچاس سے زائد ایسی پردوں کی علاقت کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی اگر وہاں کوئی عمارت ہوتی یا دس لوگ بھی مرے ہوتے تو وہاں ملبا ہوتا لاشیں ہوتی خون ہوتا لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی بھارت کے جھوٹ کو بینکاب کیا اور آئندہ بھی کریں گے اور اہم بھارت کے جھوٹ کا جواب سج سے دیں گے لی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس جگہ بھارتی فوج نے حملے کا دعویٰ کیا وہ جگہ سر کے لیے کھلی ہے تمام صفیروں فوجی اتاشیوں پر جگہ کھلی ہے پاکستان میں موجود اقوام متحدہ کے فوجی مبسرین کے گروپ کے لیے بھی جگہ کھلی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے سورین یا فوجی نمائندے بھی آئیں اور آ کر دیکھیں اور اپنے ودیعظم کو حقیقت سے آگاہ کریں ترجمان پاک فوج نے کہا تھا کہ ہم بھارت کی طرح غیر جمہوری ملک نہیں بلکہ جمہوری ملک ہیں اور پوری قوم اور سیاسی جماعتیں اس تمام طرح معاملے پر یک جائیں دی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے حملہ نہیں در اندازی کی اور اب ہماری باری ہے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت ہمیں کبھی سرپرائز نہیں کر سکتا لیکن ہم بھارت کو سرپرائز کر سکتے ہیں ہمارا جواب مختلف ہوگا وقت اور جگہ کا قائل ہم خود کریں گے اور بھارت ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں میجر جرنل آسف اپور نے کہا کہ وزیراعظم نے نیشنل کمانڈ این کنٹرول اٹھارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اور مجھے اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رہے کہ آز نیشنل کمانڈ این کنٹرول اٹھارٹی کا اجلاس بھی ابھی جاری ہے دوسری جانب پاکستان نے بھارت کو سرپرائز دیتے ہوئے دو جنگی تیارے مار گرائے ہیں اور ایک پائلٹ کو گرفتار کیا ہے دفتری خارجہ نے جواب کی تصدیق بھی کر دی ہے پاکستانی نلاکہ تیارے نے جمع کشمیر کے زلہ کلگام میں یہ کاروائی سرانجام دی ہے جبکہ دوسری جانب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس تمام ترگاملے کو واضح طور پر دیکھا جائے گا جمع کشمیر کے زلہ رجوڑی میں نشیرہ سیکٹر کے قریب دو لڑاکہ تیاروں کی مارا گیا ہے اور بھارتی نیگیا کے مطابق پاکستانی تیاروں پر فضائی حدود کی اطلاع ورزی کا اجزام آئیت کیا جا رہا ہے جبکہ اتدائی اطلاع کے مطابق بھارتی لڑاکہ تیارے میں سوار دو پائلٹ ہیلاک ہوئے ہیں بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود کی فلاہ ورزی پر گزشتہ روز واضح طور پر انتباہ کیا گیا تھا کہ بھارت سرپرائز کا اب انتظار کرے بھارت نے پہل کی ہے اور اس بیوقوفی کی سزا بھارت کو ملے گی اور اب آج یہ دو خبر واضح طور پر سانے آئی ہے کہ دو بھارتی تیاروں کو مار گرایا گیا ہے اور ایک پائلٹ کو بھی درختار کریا گیا ہے یہ پاک حدود کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تمام لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ حالات بہتری کی جانت لامزن ہوں لیکن ہمارا دشمن ہندیہ کسی اقار پر نہیں چاہتا کہ یہ حالات بہتر ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو پاک فوج زندہ پاک پاکستان موسیقا کسیم موسیقی موسیقی موسیقی